بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حسن بلال چودری اور آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں اپنے چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر میزان بینک کو لے کر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں عابد نامی شخص بتاتے ہیں کہ ان کا میزان بینک کا اکاؤنٹ ان کی وائف کا سٹینڈر چارٹر اور ان کے ساتھ جڑے 21 بندوں کے اکاؤنٹ جو ہے وہ بلوک کر دیئے گئے ہیں فریز کر دیئے گئے ہیں اور لوگوں کی طرف سے ٹرولنگ جاری ہے میں کمٹس پڑھ رہا ہوں لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میزان بینک جو ہے وہ ایک فراڈ بینک ہے لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے اکاؤنٹ بلوک کر دیتا ہے فریز کر دیتا ہے آپ کو یہ بتا دوں کوئی بھی بینک خواہ وہ میزان بینک ہے ایچ بیل ہے یا حبیب میٹرو بینک ہے وہ ویڈاوٹ اینی سالیڈ ریزن کسی بھی شخص کا اکاؤنٹ نہ بلوک کر سکتا ہے نہ فریز کر سکتا ہے اور نہ بینک جو ہے وہ فراڈ میں ملوث ہوتا ہے بیچ میں کوئی نہ کوئی سالیڈ ریزن موجود ہوتی ہے اور یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے اگر آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو عابد صاحب خود بتاتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ بھئی بینک کہہ رہا ہے کہ یہ ڈسپیوٹ کا معاملہ ہے ڈسپیوٹ کیا ہے یہ میں ویڈیو میں آکے چل کر آپ کو بتاؤں گا ابھی میں آپ کو اس ویڈیو کا متعلق بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کیا ہے عابد صاحب نے اپنی میری چینل حسن بلا چودری کو بھی لازمی سبسکرائب کر دینا ہے تو معاملہ کچھ ہستہ رہا ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ بیس تاریخ کو انہوں نے اپنے میزان بینک کی موبائل ایپ سے اپنی وائف کو تین لاکھ روپے ٹرانسفر کیے جیسے ہی وہ ٹرانسفر کرنے لگتے ہیں تو ان کے موبائل کے ایپ کے اوپر ایک میسیج آتا ہے کہ آپ کا شراختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میرا شراختی کارڈ تو ٹھیک ہے ایکسپائر نہیں ہے اور رقم بھی ٹرانسفر نہیں ہوئی تو وہ فوری طور پر میزان بینک کی موبائل ایپ کے تھو ان کی ہیلپ لائن پر کال کرتے ہیں اور ہیلپ لائن والے بتاتے ہیں کہ آپ کو بینک وزٹ کرنے پڑے گا ویری نیکس دے جو ہے وہ بینک میں جاتے ہیں اور بینک میں جا کر پتا چلتا ہے بینک والے کہتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاغ کر دیا گیا ہے وہ ریزن یہ بتاتے ہیں کہ بارہ طریق کو آپ کو تین لاکھ روپے آیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کسی کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کی سرویسز دی تھی اس کے بدلے میں ان کو تین لاکھ روپے آیا ہے بینک والے کہتے ہیں کہ بھئی جس بندے نے آپ کو تین لاکھ روپے بھیجا تھا انہوں نے ڈسپیوٹ ریز کی ہے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بھی ڈسپیوٹ کیوں ریز کی ہے ڈسپیوٹ کا مطلب ہے تنازہ مطلب انہوں نے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کر دی ہے وہ بڑے حران ہوتے ہیں وہ پھر جس شخص سے انہوں نے رقم لی ہوتی ہے جس کو خدمت کر کے انہوں نے پیسے لی ہوتے ہیں تو ان کو کال کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھی میں کیوں ڈسپیوٹ ریز کروں گا جب وہ شخص اپنے موبائل کا یعنی انہوں نے رقم لی ہے انہوں نے ڈسپیوٹ ریز کی ہے تو یہاں پر تین بندوں کے اکاؤنٹ تو ڈریکٹلی جو ہے وہ بلوک کر دی جاتے ہیں پھر وائف کا جس میں رقم ٹرانسفر کی وہ بھی بلوک ہو جاتا ہے تو یہاں پر معاملہ کھڑا ہو گیا ڈسپیوٹ کا اب اس میں جتنے بھی بندے انوالف تھے جس نے ٹرانسفر کی سب کے اکاؤنٹ جو ہے وہ بلوک کر دی ایک بینک دوسرے بینک کو ای میل کرتا ہے کہ اس شخص کے اکاؤنٹ میں موجود رقم کو ہولڈ کر لیے جائے یہاں پر ڈسپیوٹ کا معاملہ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈسپیوٹ ہوتی کیا اور آپ نے اس ڈسپیوٹ سے کیسے بچنا ہے اگر آپ بھی کاروباری لیندین کرتے ہیں یا پھر آپ فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں آن لائن کام کرتے ہیں ڈسپیوٹ کو میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ خود میں فری لانسر ہوں اور میں ان سارے سوچیوشن سے گزر چکا ہوں ڈسپیوٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو خدمات دے دیں سپوز کر لیں کہ جیسے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ڈیجیٹل مارکٹنگ کے حوالے سے خدمات فراہم کی سرویسز دیں اور اس کے بدلے میں پیسے چارج کیے اب ہوا کیا ہے کہ جس شخص نے کام کروایا تھا میں بھی اس نے کام چیک کیا ہو یا پھر اس کو آپ کا کام پسند نہ آیا ہو تو جس بینک کے تھو اس نے آپ کو رقم بھیجی تھی یا جس پلیٹ فارم کے تھو آپ کو رقم بھیجی تھی وہاں پر وہ ڈسپیوٹ ریز کرنے کا حق رکھتا ہے حق کیوں رکھتا ہے کیونکہ اس نے کہا جی مجھے صحیح کام نہیں پروائیڈ کیا کہ میری رقم کی واپسی کی جائے اب یہاں پر اس شخص نے جب رقم کی واپسی کی ہے جس شخص سے اس نے ڈریکٹلی کام کروایا تھا پہلے اس کا اکاؤنٹ فریز کیا گیا پھر اس نے آگے جس کو رقم ٹرانسفر کی اس کا اکاؤنٹ بلوگ کیا گیا پھر آگے جس کو کی اس طرح ایک پورا چین چل پڑی اور 21 بندوں کے اکاؤنٹ جا ہو یہاں پر بلوگ کیے گے فریز کیے گے اب یہ معاملہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں یہاں پر 4 سے 6 مہینے لگ جائیں گے رقم جو ہے وہ بینک نے فریز کر دی ہے نہ کوئی ویڈرہ کروا سکتا ہے نہ اپنے اکاؤنٹ کے چیک کسی کو دے سکتا ہے نہ وہاں سے چیک ویڈرہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ اب ایسے حل ہوگا کہ بینک دیکھے گا کہ رقم کیسے اس شخص کو واپس کرنی ہے جس نے کام کروایا تھا جس نے ڈسپیوڈ ریز کی تھی جب تک اس کو رقم واپسی نہیں ہو جائے کہ ان کے اکاؤنٹ جا وہ انبلوک نہیں ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ آپ کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہو پھر آپ نے کیسے اس کو انڈل کرنا ہے بھئی کوشش کریں اگر آپ کاروباری بندے ہیں اور کسی سے کوئی ایسا لیندن کر رہے ہیں جس میں آپ نے کسی کو خدمات فرام کی ہے تو کوشش یہ کرنی ہے ایک تو آپ نے کام اس کو اچھا دینا ہے دوسرے نمبر پر اس کو ڈسپیوڈ ریز پر کبھی بھی نہیں لانا اس طرح آپ کا اکاؤنٹ بھی بلوک ہو جائے گا اور نہ آپ نے کوئی انیوجل ایکٹیویٹی کرنی ہے مطلب کوئی ایسی اللیگل کام جو کہ بینک کے اکاؤنٹ کے یا بینک کی پالیسیز کے خلاف ہو وہاں پر بھی آپ کا اکاؤنٹ فریز کیا جا سکتا ہے بلوک کیا جا سکتا ہے اب یاد رکھے گا اس میں میزان بینک کا حبیب میٹرو بینک کا یا پھر ایچ بیل بینک کا کوئی قصور نہیں ہے قصور اس بندے کا ہے جس نے ڈسپیوٹ ریز کی ہے اور ڈسپیوٹ ریز کرنے پر وہ تمام افراد جو ہے وہ لائن میں آگے ہیں جن جن کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کی گئی تھی یہ ڈسپیوٹ ریز کرنے کا معاملہ ہوتا ہے اور یہ نارملی فورن کنٹریز میں بہت عام ہیں جب کسی شخص کو کام پسند دیا تھا وہ ڈسپیوٹ ریز کرتا ہے اور وہ ڈسپیوٹ ریز کر کے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرتا ہے یہی کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے اس میں اب اگر آپ مطلب یہ ٹرالنگ کر رہے ہو کہ ہمارے پاکستانی بینک جو ہے وہ فراڈز ہیں یا پھر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کے اکٹیوٹیز میں ملا ہوئے ہیں تو بھئی ایسا کچھ نہیں ایسا کچھ نہ بولیں آپ بینک کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کے کلائنٹ جو ہے وہ یا ان کے جو ڈیپوزٹرز ہیں وہ اکاؤنٹ ان کے بلوگ کیے جائیں یا وہ بزنس نہ کر سکیں یہاں پر سالیڈ ریزن ڈیسپیوٹ کی موجود ہے جس کی ویسے جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ کلائنٹی آئی ہوگی تھوڑی بہت ان لوگوں کو جو ڈیسپیوٹ کو نہیں سمجھ رہے تھے یا ویڈیو کو مکمل سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے میرے چینل حسن بیزا چودری کو لازمی سبسکرائب کیجئے کہ اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ